اسلام علیکم ناظرین بھائی آپ کا بے دون ہمار شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ناظرین ایک نیوز وائرل ہو رہی ہے پاکستان کو لے کر پاکستانی لوگ وہاں کے سکھ سماچ کے لوگ کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کو مار پیٹ بھی کر رہے ہیں اس طرح کی نیوز وائرل ہو رہی ہے اسی کے چلتے حید آباد گولی گورا سنڈرل گروت وارے کے پاس سکھ سماچ کے لوگوں نے اتجاج کیا بھرحال یہ کیا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر سکھ سماچ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو بھرحال آئیے گولی گورا ہم آپ کو لے چلتے ہیں اور سکھ سماچ کا یہ پروٹسٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھرحال آیو پاکستان موسیقی 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 پاکستان مرداباد اور سب سے پہلی بات یہ ہے جس کا دین امان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے سب سے پہلی بات ہمیں بھی اچھی طرح پتا ہے کیونکہ ہمارا بھٹمن برا پرانے شہر میں گزرا ہے اور کوئی مذہب ایسا نہیں سکھا تھا کہ کسی مذہبی ادارے پر اس کی بیزتی کریں بھیرمتی کریں آج ہمارے دپسمن بھٹمن سے دیکھ رہے ہیں ہیدراباد میں بھی کئی دنگے ہوئے پر کسی سکھنے کوئی جا کر مسجد پر کوئی پتھر نہیں مارا اور کسی مسلمان میں بھی کبھی آ کر کوئی گردوارے پر پتھر نہیں مارا کیونکہ ہمارا بھٹمن بلادوں ہیں جس سجیوں سے چلا آ رہا ہے گرنالک صاحب کے ٹیم پر بھی مردانہ جیس ساتھ میں تھے اور عمر السل صاحب کی جو نیو رکھا ہے شیخ میاں میر جیسے جو فونڈیشن رکھا ہے تھے شیخ میاں میر جیسے رکھا ہے تھے گرنالک صاحب میں بھی سبھی بکتوں کی بانی کے ساتھ تھا شیخ فری جی کی بانی بھی ہے اور صدنا جی کی ہے بکن جی کی ہے رفیدہ جی کی ہے کبیر جی کی ہے اور سبھی گروں کے بانیاں بھی ہے مگر جو پتھر مارنے والا یہ سوچنا چاہیے کہ جو پتھر میں مار رہا ہوں وہ اللہ پاک کے گھر پر مار رہا ہوں کیونکہ وہ گھر خدا کا گھر ہے وہ گھر خدا کا گھر ہے گرنالک صاحب وہاں پر جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں بابا نانک کے نام سے بابا پھر بابا نانک کے نام سے ماندے جن کی مزار آج بھی پاکستان میں موجود ہے میں جو حرکت کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے بھی اور ساتھ ہی جو ہمارا ملورتن پریم پیار ہے سکھ بھائیوں سے مسلمان بھائیوں کا ہندو بھائیوں کا کرسچن بھائیوں کا جس طرح آپ جرسلام کو مانتے ہیں مکہ شریف کو مانتے ہیں مکہ مدینہ کو اسی طرح ہمارے لئے یہ اسطحان ننکان حضابی وہی مقدس اسطحان ہے ہمارا ہم اس کے کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں ساتھ ہی سبی سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی کے بھرگلوں میں نہ آئیں اور آپس میں پریم پیار سے رہ کر دنیا کو یہ مثال بتا دیں کہ ہندوستان کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا اور جو کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہوئے جو بیرات مزے اس کے لئے کڑے سے گڑے سزا دینے کی مانگ کرتے ہیں بھائی گروشی کا کھال تھا بھائی گروشی ننکانا صاحب پاکستان میں اسے ہمیں بہت دکھتے ہیں مرے نام سردارنی بسند کور ہے بیٹا جو کل تو وہاں بیٹھ کے بولا تھا کہ سرداروں کو یہاں سے بھگائے گا پاکستان میں اور ہمارے گروشی کا نام لیتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے تیری آوکات کو دیکھ پہلے جو ہمارے گروشی جیو جیو جی کے جنم ستھان کو ننکانا بول رہا ہے تیری آوکات بھی نہیں ہے ہمارے گروشی کا نام لینے کے لیے ہمارے بپر شہر جو اب ہس رہے ہیں یہ تو سرپ یہاں پہ سن کر اگر جیسے دن ہمارے بپر شہروں کو جو چھیڑکانی تو کر رہا ہے نا جیسے دن جاگ جائیں گے بیٹا تیری ایٹ سے تو جو بولا نا تیری بھتر سے بجھا کے دیں گے اور ایک بات عمران خان جو تو ہر ایک اس پہ آکے میڈیا میں پڑسن بھی بیٹھ کر جو جو باتیں کرا آج تو کیا کرا ہاں پہ بیٹھ کر ارے تیرا کام کھاری بیٹھ بول کلنے سے نہیں ہوتا بیٹھ بول تو ہمارے گولی گڑے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں یہاں پہ یہ بات میں تو یاد رکھنا یہ گروہ گروہ گوبین جنگ جی مہاراج کلگی در کی تھا کی سکھوں میں یہ سکھوں میں اتنا دم ہے بیٹھا تیر کو اتنا نہیں بالو تو ایسا بول دیں گا وہ بیٹھ کے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کڑے تو کر لیا جب کی بات جب لیکن ہمارا ایک سکھ سوال لاکھ کے برابن جب اتریں گا تیرے پاکستان میں بیٹھا تُو دم دبا کے بھوٹ جائیں گا وہاں سے اور ایک بات یہاں سار ہمارے سکھا اتنا ہوا کے مززمت ہمیں ایک یونیٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ اور ایک خلی گولیوڑا امیر پہ چار میل کی بات نہیں ہے یہ ہمارے سکھوں کی بات اور ایک بات ہم یہاں پہ کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم یہ سب نہیں چاہتے ہیں اور دل نکلے تو شام تک صاحب ان کومیڈیوں سے ملکے کان کرتے ہیں اور ایک بات میں ہی بتانا چاہتی ہوں چاہے ہو نریندر موڈی صاحب ہو یا تو عمران کان ہوں گا میں ان سے ایک کی بیندی کرتی ہوں ہم سرداروں کو للکار بات اگر للکارے گا تو ایٹ سے ایٹ بچا دیں گے چھوڑ تو مر بھی جائے گا تو تیری پاکستان میں پتا بھی نہیں چلے گا کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری کمل علاج درد کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائن آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائکس روڈ ہائیدربار کانٹیک 9703 939 436 9063 383760 موسیقی 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 موسیقی